ڈیلیٹڈ گانے خان کو کیا کچھ سننا پڑا کیا کچھ ہوا آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں ہوتا کچھ ہوا ہے جناب کے عدل فطر پر یہ گانا ریلیز ہوتا ہے ریمیک کیا جاتا ہے چاہت فتح علی خان اور وجدان راؤف کی جانب سے وجدان راؤف اس میں موڈل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ گانا کافی پاپولر ہوتا ہے اتنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے کہ یہ 128 ملین یوز لے لیتا ہے یوٹیوب پر نہ صرف پاکستان میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بلکہ انڈیا میں بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ریلز میں استعمال کیا جاتا ہے ٹک ٹاک انسٹرگرام فیس بک یا یوٹیوب کوئی بھی سوشل میڈیا آپ نکال لیں کھول لیں آپ کو یہ ریلز میں نظر آ رہا تھا یہ گانا یوٹیوب کی جانب سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے ڈیو ٹو کوپی رائٹ ایشو ملکہ ترنم کا یہ گانا کیونکہ اجازت کے بغیر استعمال کیا گیا اس لیے ڈیلیٹ کر دیا گیا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ 1973 میں گایا ہوا یہ گانا اتنا پاپولیر نہیں ہوا تھا جتنی محبتیں اور جتنا زیادہ پاپولیرٹی چاہت فتح علی خان نے سمیٹ لی لیکن ہم اس بات سے خلاف کرتے ہیں کیونکہ نور جہاں کا گانا ہو اور اس زمانے میں بھی یہ پاپولیرٹی حاصل نہ کر پایا ہو نہ نہ ایسے نہیں ہوتا اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ چاہت فتح علی خان نے اس گانے کے جروح سبتر لاکھ روپے انکلی اور مزے کی اب ہوتا ہی ہے کہ کومیڈین چاہت فتح علی خان کا یہ گانا ریلیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے حمد نیہاری بڑی عید پر یعنی عید العزہ پر نصرت فتح علی خان کا گانا وہ ریلیز کرنے والے ہیں ریمیک کرنے والے ہیں اور وہ گانا بھی کافی پاپولر ہے کیونکہ وہ استاد کا گانا ہے نصرت فتح علی خان کا جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا اب دیکھتے ہیں کہ چاہت فتح علی خان اس کی سیکیورٹی کیلئے کیا کچھ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اور آپ کو یہ گانا اتنا ہی پسند آتا ہے جتنا بدو بدھی پسند آیا تھا اور کیا آپ چاہتر فتح علی خان کو اتنی ہی محبت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں لیٹس سی ہوپ شوہ پہ جی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا لازمی ہے ڈونٹ پوگیٹ تو سبسکرائب آر چینل that's how you can encourage and motivate us and the only kind of support encouragement we want from all of you ڈونٹ پوگیٹ تو سبسکرائب آر چینل